تو جی آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں گھر میں مکھن یا دیسیگی کیسے بناتی ہوں تو اس کے لیے یہ میں نے ملائی کٹھی کر لی تھی یہ دو میرے آئسکرین کے ڈبے جو بہت فل ہو گئے تھے تو میں نے اب سوچا کہ اب اس کی جو ہے نا دیسیگی بنا ریا جائے اور اب ہم اسے اور میں جو ہے نا وہ دیسیگی جو ملائی کا نہیں بناتی اس کے لیے میں اس کو اس میں ڈالوں گی اب ہم یہ بھی اس میں ڈال دیں گے کیونکہ اگر آپ ملائی کا دیسیگی بناتے ہیں تو اس کا کلر اور اس کی ہشبو جو ہے نا وہ اور ہوتی ہے اور جو آپ دہی لگا کے دیسیگی بناتے ہیں اس کی ہشبو بہت اچھی ہوتی ہے اور اس کا کلر بھی بہت اچھا تو بھی یہاں پہ میں نے دہی ملائی کا تقریب بڑھ ڈیڑھ کلو ہے یہ ڈیڑھ کلو سے زیادہ ہی ہوگا اب اس کو بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس کو بھی ہم اسے مکس کر لیں گے اور صبح تک اس کا جو ہے وہ یہ میں رات کے ٹائم پہ لگا رہی ہیں صبح جیسے ہم دہی لگاتے ہیں تو اس کو ہم اسے مکس کر لیں گے اور صبح تک اس کا جو ہے وہ یہ میں رات کے ٹائم پہ لگا رہا ہوں اوور نائٹ چھوڑ دیں گے اور صبح یہ دہی ہمارا جم جائے گا اور باقی پروسیس اس کا میں آپ کو صبح بتاؤں گی یہ جی یہاں پہ اب میں اسے رکھ دوں گی اوور نائٹ تو صبح اس کا دہی جم جائے گا اور ہم اس کا بنائیں گے مکھن اور اس کے بعد اس کا ہم بنائیں گے دیسی گی جس نے مکھن یوز کرنا ہو مکھن بھی کر سکتا ہے لیکن میں اس کا دیسی گی بناؤں گی تو چلیں ملتے ہیں صبح اسلام علیکم ایویوان کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں اور آج دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی تیز دوپہ اور گرمیوں کا ہو گیا ہے موسم سٹارٹ تو اب سارے اپنے جو انا گرمیوں سے بچنے کے لیے تدہ بیر شروع کر گیا تو ابھی میں دینے لگی ہوں پودوں کو پانی ابھی میں دار رہی ہوں پرندوں کے لیے پانی کیونکہ جیسے کہ موسم اتنا زیادہ اب گرمی والا ہو گیا تو دن میں دو دفات قریبا صبح اور شام یہ پانی حالی ہو جاتا ہے پرندے پی لیتے ہیں اور پانی ڈالنا چاہیے پرندوں کے لیے کیونکہ وہ بھی پیاسے ہوتے ہیں تو جہاں سے پانی ملے گا تو چلو ہمیں بھی کچھ نیکیاں مل جائیں گی تو بھی میں ڈال دیا ہے پرندوں کو پانی اور اب بھی ہم چلتے ہیں اندر اور جو میں رات کو دیسی گھی بنانا تھا وہ بھی بناتے ہیں تو اب بھی آگئی ہوں میں کچھن میں تو یہ ہے ہمارا دہی یہ دیکھیں ابھی اب اس کو اچھی طرح سے یہ ہینڈ بلینڈر سے بلینڈ کریں گے یہ ہے میرے پاس فلپس کا ہینڈ بلینڈر دیکھیں بلینڈ کریں گے تو ہم اس کو اچھی طرح بلینڈ کریں گے پہلے ہمارا ایس سے نرم ہو جائے گا اور اس کے بعد جو جس پوائنٹ پہ ہم نے اسے فائنل کرنا ہے ہمارا دیکھیں گے موسیقی 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 جیسے یہ ابھی میں اس کو اور اچھا جیس پوائنٹ پہ ہم اس میں تھنڈا پانی ڈالیں گے گرمیاں ہو تو تھنڈا پانی ڈالنا اور اگر سردی ہو تو اس میں نیم کرم پانی ڈالیں گے اس میں بھی میں ایڈ کروں گی ہے تھنڈا پانی اس سے ہمارا سارا مکھن جو ہے نوڑا اس کا میں تھوڑا اوٹھنڈا کریں گے پیر اس میں سا سا دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہمارے مکھن کا پیڑا اسے آپ ساگ پہ بھی رکھ کے یوز کر سکتے ہیں اور پراتھے پہ بھی لیکن میں اس کا گھی بناوں گے دیسی گھی اب ہم یہ سارا نکال لیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں ایک نوڑی آن سلام یہ یہ دیکھیں چھوڑا مجب سارا نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے مکھن ہم نے نکال لیا تھا اور اب اسے میں نے چولے پہ رکھا ہے اور بلکل ہلکی آنچ پہ رکھا ہے تو اب اس پہ ڈھکن وگرہ کچھ نہیں دینا اس کو ہلکی آنچ پہ پکنے دیں گے اور گھی اس کا اوپر نکال آئے گا اور آگے کا پروسیس میں آپ کو بتاؤں گی تو جی جب تک ہمارا گھی تیار ہوتا تو جس نے بھی میرے چینل کو ابھی تک لائک شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں اور کمنٹ بھی کیا کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ ابھی تک میں کیسی ویڈیوز بنا رہی ہوں اور اس کے علاوہ مجھے ابھی کیا کرنا چاہیے اچھے اچھے ویڈیوز بنانے کے لیے جو آپ کو پساند آئے تو جی ملتے ہیں یہ ہے جی اس کی فائنل لوک اور اس پوائنٹ پہ ہم کلیم آف کر دیں گے اور اس کو پھر ایسا تھنڈا ہونے دیں گے تاکہ اس میں سے جو بھی جو نیچے بیٹھ جائے گا پھر اس کے بعد میں آپ کو نکال کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں جو اور دیکھیں کلر کتنا اچھا ہے اور خوشبو میں آپ کو بتا نہیں سکتی یہ دیکھیں اس کے اوپر آپ کوئی چیز نہیں اور نیچے سارا بیٹھ گیا ہے اس پوائنٹ پہ آپ نے چولے کو پانک کرنا ہے اس کو سٹین کرنے کی بھی دیکھیں جی یہ ہے ہمارے گھی کی فائنل لوک بس ہمارے گھر 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 گ